جی اسلام علیکم یہ آج کے اس سیشن کے اندر اور لیکچر کے اندر ہم لوگ ایکسٹرین کامرس کے اوپر جو ورچول بوٹ کیمپ ہے ان کا آن لین لرننگ کے حوالے سے فری اور پیڈ جو بھی ان کے پاس پیچرز ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں گے اور پیڈ تو خیر بہت آسان ہوتا ہے آپ اماؤنٹ پے کریں اور وہاں سے آپ کا اکاؤنٹ ویڈن کچھ ٹائم میں آپ کو وہ ایکسسٹ دے رہتے ہیں اور جو فری اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پروپر ویریفیکیشن ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں کون کون سے چیزیں ہیں کی کیسے کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہیں آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے ان کا جو پلیٹ فارم کا لنک ہے وہ ہے ec.com.pk سلیش بی بی سی اس کے اوپر آپ جب بے شک یہ لنک کے انٹر کر لیں ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جب اپلائے کر لیں تو پہلے آپ نے لنک اوپن کر لینا ہے یا گوگل پہ آپ سرچ کر لیجے گا تو آپ کو یہ جو ہےنا لنک مل جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنی ویب سیٹ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ساری کا سارا چینج کی ہے اور اس طریقے سے انہوں نے create کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے courses انہوں نے proper categories بنا کے ان کے اندر اپلوڈ کر دی ہوں سارے کے سارے تو یہ ان کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے اکاؤنٹس ہیں ٹرائل وارین ہے وی بی سی کا اس کے اندر پھر وی بی سی فری ہے اس کے بعد وی بی سی پرو ہے اور پھر پریمیم ہے اب اس کے اندر انہوں نے آس سنیلی ٹیم اور اس طرح کے جو پیچرز ہیں وہ پریمیم وارین کے اندر ایڈ اپ کی ہیں جو کہ ون نائنٹی نائن ڈالر کی ہیں ٹھیک ہے یا ون تھرٹی ڈالر کا پرو اکاؤنٹ ہے اس کا وی بی سی کا اگر آپ کو وی بی سی فری چاہیے تو کوئی اماؤنٹ آپ نے پیہ نہیں کرنی آپ ایکسس کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پلس ٹریننگ کورسز کو اور فور ہنڈرڈ کے پلس کمیونٹی میمبرز کے ساتھ آپ ان تچ ہو سکتے ہیں لیکن سنیلی اس طرح کے جو بھی فیچرز ہیں ان کو آپ کونٹیکٹ نہیں کر سکتے یا آپ ان کے ساتھ کوئی چیز پوچھ نہیں سکتے بتا نہیں سکتے یا ان کے لائیو سیشنز جوائن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا ان کے گروپس میں جو بھی ڈسکیشن ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ان کے افیشل گروپس کا حصہ بننا ہے تو آپ کو وہ وی بی سی پری میم اکاؤنٹ لینا پڑتا ہے لیکن اگر جسٹ آپ نے ٹریننگ سیشنز لینے ہیں تو آپ کے پاس وی بی سی فری اکاؤنٹ اناف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس فری میں اگر مل رہی ہیں تو اگر آپ مطلب وہ کرنا چاہ رہے ہیں باقی فیچر سواپ کر سکتے ہیں ادر وائز اتنی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہوتی اب بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے eligibility criteria فری وی بی سی اکاؤنٹ پرچیس کرنے پہ مطلب اکاؤنٹ بنانے کا اب اس میں بی بی سی is free for people with income less than 20k per month مطلب sorry 80k اسی ہزار سے کام ہونی چاہیے income یا وہ students ہوں single mothers ہوں ویڈوز ہوں یا people who are differently abled اب students will need need to show their valid school college or university cards مطلب سکول کا کارڈ کالیج یا یونیورسٹی کا کارڈ آپ کا ویلیڈ ہونا چاہیے پھر آپ کو وہ اکاؤنٹ کے ایکسس دے دیتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے you will be required to present the following documents to prove your eligibility سب سے پہلے full name email address, whatsapp number, facebook profile complete address ہونا چاہیے آپ کا cnac کی picture front back pay salary slip last six months کی bank statement اور reference letter جیسے ہم لوگ پہلے بھی یہ میں نے اپنے ایک سیشن میں بتایا بھی ہوا ہے اب ہی ہم اس کو کریں گے close اور start کریں گے کہ ہم اپنا وی بی سی اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں ان کے والے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے incubator centers جو ہیں آپ اس میں apply بھی کر سکتے ہیں اور incubators جو ان کے صحیب جو بنے میں وہ جہاں تک میری information ہے چار سے چھے cities ہیں جو main جہاں پہ ان کے proper offices بنے ہوئے ہیں اور incubator centers بنے ہوئے ہیں لہور کراچی اسلامباد فیصلہباد ملتان وغیرہ میں ان کے incubators ابھی start ہو رہے ہیں پشاور میں بھی اور وہاں پہ training sessions بھی arrange کرتے ہیں باقی جو cities ہیں یہ انہوں نے جس میٹ اپس کے لیے چھوٹی چھوٹی جگہیں بنائی ہوئی ہیں یہ proper incubators نہیں ہیں جیسے شیفو پورا میں بھی یہ جو address آ رہا ہے یہ proper incubator center نہیں ہے جس میٹ اپس ان کے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹا سارے انہوں نے set up بنایا آیا ہے اس طرح کے different cities میں ابھی یہ start کریں incubator centers بھی تو ابھی ہم start کریں گے vbc online learning کے حوالے سے اور یہاں پہ apply now کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے register کے اوپر click کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے screen open ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہر ٹھہری ہے تو یہ screen آپ کے پاس جیسے آپ register now کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ screen نظر آئے گی اور اس پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام enter کرنا ہے تو میں اپنا complete name enter کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد cn ic sorry email address ہے email address میں میں اپنی email address یہاں پہ enter کروں گا یہ میرا پہلے ویسے account بنا ہویا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ یہ اپنا دوسرا email address جو ہے وہ enter کر دیتا ہوں password set کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد date of birth اس کے بعد country میں آپ obviously پاکستان میں enter کر دیتا ہوں سٹی میں اسلام آباد کر دیتے ہیں یا ایسے ڈی کار ٹھیک ہے فون نمبر میں میں اپنا موبائل نمبر یہ enter کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ووٹس ایپ نمبر بھی میرا سیم یہی آ جائے گا اس میں اور ایم نوٹا ریبورٹ کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے ویریفیکیشن کے لیے چلا گیا ایمیل ایڈریس میرے پاس میل ریسیب ہوگی اور اگر میل نہیں ریسیب ہوتی تو اس کے لیے وہ دوبارہ سے چیک کریں گے ایمیل 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 ریسیب 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 ایمیل ایمیل ہمارے پاس آگئی ہوئی ہے ایمیل میں آپ کو شو کر رہا ہوں اب یہاں پہ ایکسٹریم کامرس کی طرف سے جو میل آئی ہے اس پہ ویریفائی ایمیل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ چیز جو ہے آپ کو اس کے افیشل ویب سائٹ کے اوپر لے جاتی ہیں یہاں پہ آپ وی بی سی آن لائن لرننگ کے اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس فری اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فری اپلیکیشن کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ وی بی سی پروگرام کے اندر انہوں نے پرائسنگ ڈیٹیلز بتا دی ٹھیک ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں پری اکاؤنٹ چاہ رہے ہیں یا پیڈ ہے جو بھی ہے اگر آپ پیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے وہ اماؤنٹ کے بارے میں بات کرے گا ٹھیک ہے کہ اماؤنٹ آپ نے کتنی سممیٹ کروانی ہے یا پی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی آ رہی ہے ساتھ میں اس کے بعد جو فری اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ نے ریفرل اگر کوئی نیم ہے وہ آپ انٹر کر دیں ایڈریس آپ کا کمپلیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اوکیپیشن ہے وہ آپ آپ نے بتانا ہے کہ سیلف امپلوئیڈ ہے یا انیمپلوئیڈ ہے جو بھی پھر سی ایسی کی فرنٹ بیک لگے گی سکس منس کی اگر آپ جیسے جیسے کلک کرتے جائیں گے ہے تو آپ کو اپلوڈ کرنے کا اپشن دے دے گا اگر نہیں ہے تو اس کے آپ ہو ہو سکتا وہ آپ سے ریزن پوچھے پھر مطلب یہ جیسے آپ کے پاس آگئی ہے تو جیسے آپ بتاتے جائیں گے وہ آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتا جائے گا اس کے بعد آپ سیلری سلپ اپنے ایڈ کرنی ہے اگر ہے تو یہ اس کے بغیر حل کوئی نہیں ہے جیسے جیسے فائلز کو یہ ساری چیزیں جب آپ اٹیج کر لیں گے پھر آپ سبمیٹ کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ سبمیٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کو ایک میل ایک اور رسیب ہوگی کہ آپ نے ویبیس آن لائن لرننگ کے اندر اپلائے کیا ہے ہم آپ کی جیسے سے پانچ ورکنگ ڈیس کے اندر یہ رسپونس دے دیتی ہے ٹھیک ہے اب فار اگزیمپل آپ کے پاس آپ پیڈ اکاؤنٹ بھی نہیں لی رہے آپ نے فری اکاؤنٹ بھی نہیں لی نا ٹھیک ہے یا مطلب آپ کو بزنس نہیں کر رہے یا کوئی انیمپلائیمنٹ والا سینیریو نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ کے لیے یہ یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے سٹوڈنٹ والے میں کیا ہوگا کہ آپ اسی طریقے سے ایڈریس بغیرہ اور ساری چیزیں دیں گے ساتھ میں آپ نے اپنا کالیج سکول یا یونیورسٹی کا بتانا یہاں اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے پھر آپ نے ایکسپیکٹڈ جو آپ کا ٹائم دیوریشن ہے کہ آپ فلان ڈیٹ تک آپ اس کالیج کے سٹوڈنٹ رہیں گے تو وہ ڈیٹ آپ نے انٹر کرنی ہے اس کے بعد سی ایسی نمبر یہاں انٹر کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی یا سکول یا کالیج جو بھی ہے اس کا کارڈ آپ نے فرنڈ سائیڈ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ایڈ کے بٹن کے پہ کلک کر سیم بیک سکرین یہاں پہ ایڈ کریں سیم ایسی کی فرنڈ کی سکرین نظر آئے گی اور آپ within 3 to 5 ورکنگ ڈیز آپ کے پاس اس اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ کو رسپونس آ جاتا ہے اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کے لاغن کریڈنشل آ جاتے ہیں اکاؤنٹ آپ کا اپروو ہو گیا وہ کنفرمیشن میل آ جاتی اگر اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا فلان جو چیز تھی اس میں یہ پرابلم تھا اب کچھ سٹوڈنٹ کو ریکمینڈیشن لیٹر میں ایشو ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزوں میں مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی یا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پیڈی ایف فائل فارمیٹ میں وہ زیادہ بہتر ہے وہ آپ کسی بھی اپنے بینک کاؤنٹ کی دے سکتے ہیں جہاں پہ ایٹی تھاؤزن سے کم آپ کی انکم شو ہو رہی ہو ٹھیک ہے اور سیلری آپ اس سے ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں یا اس انسٹرکٹر میں آپ اس حوالے سے گائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھا انیبلر کا اکاؤنٹ کریشن کا پروسس اور اگر آپ اس کی ویسے ٹریننگ لینا چاہیں تو وہ بھی اس کا بن سکتے ہیں وہ پیڈ ہوتی ہے انکیوبیٹر سینٹر میں جوائن کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بک یور سپیس کر کے تو یہ سیون دیفرنٹ سٹیز کے اندر انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے انکیوبیٹر سینٹر میں اگر آپ اپلائے کرنا تو سیم یہ چیزیں ہیں کسی ہیں نیسی کی پرینٹ بیک پکچر لگائیں اکاؤنٹ ٹائٹل آپ نے لگانا ہے اور آپ آن لین پی کر کے انکیوبیٹر پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انکہ ساری سارا سینٹر ہے میں نے اس ساری آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائنگ دے دی انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں مزید چیزیں دیکھتے ہیں جزاکاللہ